موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر جمال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک خوبصورت پلان جو کہ 27 فٹ ضرور پہ 50 فٹ اس کے ڈیمنشنز ہیں اور یہ پانچ مرلہ پر مشتمل ہے اس میں ہم نے دو کمرے بنائے ہیں ایک لانج بنائے ہیں ایک ٹرینگ روم کیچن اور ایک انتہیہ خوبصورت پورچ دیا ہے اس کے ساتھ اٹائیز واشرومز بھی ہیں گیلری بھی ہے فری سپیس بھی ہے ہمارے ٹھہرنے کے لئے اور سٹیرز بھی ہم نے اس میں آپ کی ہوئی ہیں تو 27 فٹ ضرور پہ 50 فٹ کا یہ ہمارا ہاؤس پلان ہے جو ٹوٹل میرے خیال میں پانچ مرلے بن جاتا ہے شروع کرتے ہیں اپنے پلان کو نیچے پورچ کی طرف سے دروازے سے جب انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے بارہ فٹ کا دروازہ چھوڑا ہوا ہے اس کا پندرہ فٹ اس کی پورچ کی چھوڑائی ہے اور دس فٹ اس کی لمبائی ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی ڈرینگ روم ہے تیرہ فٹ ضربے بارہ فٹ کا اس کے ساتھ ایک ونڈو یہاں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے چھے فٹ کا اور ایک دروازہ جو ہے اس کا اندر لانج کی طرف ہے اور ایک دروازہ اس کا باہر کی طرف پورچ کی طرف ہے یہ دو دروازے اس کی طرف ہم نے رکھے ہیں اس سے آگے بڑھتے ہیں لانج کی طرف لانج مارا بیس فٹ ضربے تیرہ فٹ کا ہے تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں یہ ٹوٹل ایریا کو ہم نے بیس فٹ کاؤنٹ کیا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہ تیرہ فٹ ہم نے اس کو کاؤنٹ کیا ہوا ہے تو اس ایریا سمیت یہ بیس فٹ ضربے تیرہ فٹ ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم نے سٹیرز اپ کی ہوئی ہیں سٹیرز جو ہیں ہم نے ڈھائی فیٹ جگہ پہ اپ کی ہوئی ہیں اب اس سٹیرز یہاں سے جب ہم اپ کرتے ہوئے یہاں جاتے ہیں تو اس کے نیچے ہماری جو بھی سپیس ہے اس میں ایک خوبصورت ہی علماری ہم سیٹ کر سکتے ہیں لاؤنج میں اپنے اور اپنے ٹیلی ویجن وغیرہ بیٹنے کی جگہ وغیرہ یہ بھی ہم یہاں پہ ارنگ کر سکتے ہیں تو اس طرف اب دیکھ رہے ہیں کچن ہے ہمارے پاس کچن کا جو ہے ہمارا تس فیٹ زربے آٹھ فیٹ کا کچن ہم نے بنایا ہے اس میں ہم نے گیلری کی طرف تیر فٹ کی جو ہم نے گیلری چھوڑی ہے تو گیلری میں ہم نے اس کا ونڈو دیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈو ہم نے گیلری کی طرف چھے فٹ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی ونڈو ہم اس طرف بھی رکھ سکتے ہیں پورچ کی طرف بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ پورچ کی طرف ونڈو رکھ کر اس کو ایک دروازہ اس کا ہم گیلری کی طرف بھی چھوڑ سکتے ہیں ونٹیلیشن کے لیے لیکن یہاں بھی بھی کافی جگہ ہم نے ساتھ فٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے ونٹیلیشن کے لیے یہ بھی کافی ہے تو یہ ہم نے ونٹیلیشن کے لیے اس جگہ کو اپن رکھا ہوا ہے گیلری کو تین فٹ کی اور اس جگہ کو اپن رکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو پھر بھی بند کرنا چاہیں تو کچن کا آپ دروازہ یہاں پہ رکھ کر اس جگہ پہ ساتھ فٹ جگہ پہ یہ تقریبا ہو جائے گی پانچ فٹ جگہ پہ چھوٹا سا ایک سٹور بھی بنا سکتے ہیں تو یہ گیلری کا گیلری جگہ یہاں پہ چھوٹا سا آپ کا ایک سٹور بن جائے گا اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس روم ہے دو دونوں کی پہمیش برابر برابر ہیں چودہ فٹ زربے دس فٹ چینج کے دونوں ہیں یہ بھی چودہ فٹ زربے دس فٹ چینج کا اس کے ساتھ چھوٹے سے ڈریسنگ ہے تین فٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ زربے پانچ کا واش روم ہے اسی کے ساتھ زربے پانچ کا واش روم اور اس کے ساتھ تین فٹ کی ڈریسنگ ہو گئی یہ ساتھ اور تین ہو گیا دس فٹ یہ دس فٹ کی جگہ میں اس کا واش روم بنا ہے اور پانچ فٹ کی چھوڑائی ہے دوسرے کمرے میں آتے ہیں یہ بھی چونہ فیٹ ضربے دس فٹ ضربے دس فٹ چینچ ہے اس کے ساتھ ہم نے اٹیج واش روم بنائے لیکن یہاں پہ ہم نے واش روم کی لمبائی کم رکھی ہے پانچ فٹ رکھی ہے اس کو ہم نے پانچ فٹ ضربے پانچ فٹ بنائے اور تین فٹ اس کا ہم نے کیا کہتے ہیں اس کی ڈریسنگ دی ہوئی ہے تو یہ ہو گیا یہ روم اس کے ساتھ ہی ہم اس کے بیک سیڈ پہ جب دیکھیں گے تیر فٹ کی گیلری جب جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ایک واش روم پانچ ضربے پانچ کائے کر بنایا ہوا ہے جو ہمارا یہ واش روم جو ہے نا کمبائنڈ واش روم ہے جو کہ سب کے لئے اوپن لی بندے باہر سے یوز کر سکتے ہیں یہ دو رومز کے ساتھ واش روم اٹیج ہو گئے تو باقی جو ہے نا یہ ایک واش روم نے باہر چھوڑا ہوا ہے اس کو یہ اضافی واش روم بنایا ہے اس کے ساتھ یہ اوپر جا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیرز بھی ہوئی پڑی ہیں تو اوورال جو ہے نا یہ پلان ستائیس فیٹ ضربے پچاس فیٹ کا ہے جو کہ پانچ مرلہ بنتا ہے اس میں اب آپ کے سامنے میں نے دو کمرے ڈیزائن کی ہیں ایک کچن ایک ڈرینگ روم ایک لانج پارکنگ پورچ بھی ہے اٹیج واش رومز ہیں اور باہر بھی واش روم ہے اور اس کے ساتھ ایک سٹیرز بھی اپ کی ہوئی ہے تو اگر آپ کو یہ ڈیزائن پیارا لگے تو کمنٹ لازمی کیجئے گا اس کو پی ڈی ایف فائل میں آپ کو بھیج دوں گا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھے لگی ہو تو لائک لازمی کریں سبسکرائب چینل کو لازمی کریں اچھے لگے نہ لگے محنت پر دیکھ کر پھر بھی آپ سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی کام کی آگے ویڈیو آ جائے یا اس سے پہلے ہو چینل میں رکھی ہوئی ہو تو لازمی اس لیے ہم اسپورٹ کرنے کے لیے لازمی سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ